مرمان الرحیم ویلکم ٹو بسرا انجنئنگ سلون نایم انجنئر فیض علم بسرا گائز آرٹو گیڈ میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے فرنٹ الیویشن رینڈرنگ آف رنٹ الیویشن آف ساوز سائز اس کا ہے 30x45 آج ہمیں اس کے فرنٹ الیویشن کی رینڈرنگ کریں گے یعنی کہ یہ الیویشن ہم نے پہلے بنایا ہوئے اس کے اوپر ہم نے ٹائل وغیرہ یہ ماربل جو بھی لگانا ہے اس کے ہم ڈیزائننگ کریں گے آپ کو مختلف کلرز اور مختلف سیٹنگ بنا کر دکھائیں گے تو آج چلتے ہیں یہ ہمارے پاس الیویشن اس کا بنا ہوگا جو کہ ہم اس سے پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الیویشن اس کا پلان کیا ہے الیویشن کیا ہے سیکشن کیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں پہلے سے ہم ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں آج جو ہے آج صرف اس کا فرنٹ الیویشن جو بنا ہو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر پینٹ کون سا اچھا رہے گا کون سی اس کی ڈیزائننگ ہوگی تو یہ ہم نے اس پہلے بنایا گیا ہے کچھ ہم نے سیمپل بنا لیے تھے تاکہ ٹائم کی بچت ہو جائے تو یہ ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے اس کی پہلے جو ہم نے الیویشن بنایا وہ اس طریقے سے ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے اس کی ہیچنگ کی ہے یہ ہمارے پاس ہیچ کمانڈ ہے یہ والی تو ہم نے سب کو اب جس کا کلر ایک جیسا رکھنا ہے اس کو کٹھا ہیچ کیا ہے سلیٹ کیا اور جن کو لیدہ کرنا ہے جس کا آپ نے کلر چینج کرنا ہے اس کو لیدہ سلیٹ کریں تو یہ ہم نے دیکھیں گے اس طریقے سے یہ یہاں پہ دو شاپس ہیں یہاں پہ یہ آگے یہ مین گیٹ آگیا اور یہ فرسٹ فلور ہے یہ فرنٹ پہ یہ دیزائننگ ہے یہاں پہ کالم ہے یہ کالم ہے یہ کالم ہے یہاں پہ گلائی میں یہ وال ہے یہاں پہ بھی گلائی میں یہ کالم ہے سینٹر میں خوبصورتی کے لیے اور یہ بھی اس میں نشت بنائی ہوئی ہے اور یہ اوپر اس میں اوپننگ آج اس کو یہ کھالی ہم نے جاگہ رہا ہے چھوٹی چار چار انچ کی اس کی ڈیٹیل بھی ورکنگ پلان میں ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہے کہ اس کی کیا تکنس ہے اس کی کیا ہائٹ ہے ویڈت کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس کے ورکنگ پلان میں ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ ایک خوبصورت سائز کا کلر ہے اس کے ساتھ اس کی میچنگ ہے اس کے علاوہ بھی اور بنائے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ کلر آگیا جی اس میں یہاں پہ مین گیٹ ہے یہ انٹرینس ہے یہ ریمپ ہے جی اور یہ جہاں پہ اس پہ مرٹیکل جہاں شاپس کے سامنے اور یہ اوپر ڈیزائننگ آگی ساری یہ گلائی میں ہے یہ بھی اس میں گلائی میں ہے یہ اندر ایریا ہے اس میں پینٹ ہوا ہوا ہے اور باہر جہاں جہاں جہے ویدر شیلڈ اس طریقے سے ہم نے کی ہے اس کی ڈیزائننگ بہت ہی پیارا جہاں ڈیزائن ہے یہ پہلے والا بھی اس کے بعد ہم نے ایک اور ڈیزائن بنایا یہ گری میں ہے یہ گری میں بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اس کے اپس میں دیکھیں یہ جہاں پہ بالکو نہیں بنتی ہے یہ جہاں بالکو نہیں ہے اس کے جہاں سائیڈز ہیں اس کو ڈر کلر کیا ہم نے اور باقی کو لائٹ گری رکھا اور یہ پیلر جا گیا ہے یہ جہاں میں ایک اپننگ ہے اس کو آپ کو کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں جہاں پہ اس کے بعد مزید آگے چلیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے اس کی میچنگ ہے اس کلر کے ساتھ یہ ریمپ آگیا ہے یہ پیلرز آگیا ہے یہ اس کا فرنٹ ہے اور یہ اوپر جہاں گلائی میں جہاں سرکل میں بالکو نہیں ہے اس کی یہ اوپر بھی سرکل میں ہے اور یہ سائیڈ جہاں پہ ایسے گلائی میں ہے یہ بھی گلائی میں جہاں سے گلائی شروع ہوتی ہے جہاں آگے کو پڑی ہوئی ہے اور یہ پوری گلائی ہے ہیں یہاں بھی آگے ہم نے اس کو اوپننگ دے دی اور یہ ساتھ ہمیں پیلرز دے دی ہے یہ اس میں تھوڑی آگے بڑی ہوئی چیز ہے یہ اس کو اوپر دیکھیں یہ بھی اسی طرح یہ ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چار ہو گئے یہ ہم نے چار پہلے سے تیار کر کے رکھے تھے اور اس میں مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اس کی کاپی کر لیں جہاں پہ یہ تو تھا پلین میں ہم نے کیا ہے جہاں پہ اس کا کوئی ڈیزائن دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم اس کا سامنے بنا سکتے ہیں اور یہ ہی جو ہے یہاں پہ جو گلائی میں ہیں اس کے اندر ہم اس کا کلر چینج کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا کلر ہے اس کا یہ ڈیزائن بن گیا ہے اسی کو آپ جہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور اگر علیہ دہ رکھنا ہے تو علیہ دہ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ یہ گلائی میں ہے اور یہی ہم یہاں پہ بھی فالو ہی کر سکتے ہیں ایک تو جے سٹائل ہو گیا اس کے ساتھ اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں کپی کر لیں اس کو موسیقی یہاں سے کہ ٹرول سی کر کے یہ سیلیکشن بڑی والی ہو رہی تھی اس لئے کاپی کریں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لاک ہوا ہوا ہے اس لئے ہم اس کو کپی کر لیتے ہیں وہ اس سے ایسے کپی نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو ہو لئے لاک ہوئی ہوئی ہے یہ یہاں سے اب یہ اوپن ہوئی اب یہ کپی ہو سکتی ہے یہ دیکھیں دیکھیں وہ لئے لاک ہوگی تھی اس لئے ہم اس کو کپی نہیں کر رہا تھا اسے جہاں پہ دیکھیں اس میں ہم اسٹائل اس کو دوبارہ چینج کرتے ہیں یہاں تو ہم نے اسٹائل چینج کیا سیمپل یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اسٹائل ہے یہ ہمارے پاس اسٹائل ہے یہاں پہ ایک تو اسٹائل ہے یہ اسٹائل ہے اس کی اسکیل کر لیں یہ دیکھیں انگل چینج کریں یہ اس طریقے سے آپ اس پر ٹائل لگا سکتے ہیں یا پلاسٹر میں آپ گروو دے سکتے ہیں اسی کو کپی کر رہے ہیں یہاں پہ میچ پراپرٹیز یہ تھوڑا تھا اس کے ساتھ میں میچ نہیں کرتا اس لئے یہاں پہ وہ ہی پٹی رہنے دیتے ہیں ہی پٹی رہنے دیتے ہیں ہی پٹی رہنے دیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اس کو لیدہ کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ یہاں پہ کیٹرن اس کے ساتھ ایسا ہی خوبصورت لگتا ہے اس میں ہم دوبارہ دیکھتے ہیں اس میں یہ دیکھیں ایک تو یہ ہی بلکہ یہ بھلا کر کے دیکھ لیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا ہے اس کے ساتھ یہ گریے میں نیچے اس کو گریے کر لیں اور اوپر جو ہے اس کو بہت ہی پیارا جائے کل رہا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں نیچے یہ اندر والا ایریا اس میں یہ نہیں لگا سکتے یہ فرنٹ والے پہ آپ جہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ فرنٹ پہ جو ہے یہ اس کو کلر چینج کر لیں کم کر لیں یا کوئی اور کلر کر لیں دیکھیں بہت کلر ہیں اس کے ساتھ یہ آگیا اس کے ساتھ اسی کو کپی کریں یہاں پہ آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اس کا اس کے ساتھ میچنگ جو ہے تھوڑا کلر کم کر لیں اس کو بھی آپ یہاں پہ بھی دار کلر ہے اس کو تھوڑا لائٹ کر لیں بلیک تھوڑا ہی اس کے بلیک کی شائننگ زیادہ ہے اب آتے ہیں اس کے اوپر یہاں پہ اور کلر دیکھتے ہیں لیکن ڈیزائننگ پہلے چینج کرتے ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ بڑی والی بریکس یہاں پہ بھی آپ اسی کو use کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں گیا ہوں بہت ہی ہے پیارا اس کے میچنگ ہے یہاں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ اس کی لوگ میں چینج آ جاتی ہے کہ یہاں اس کا الیویشن ایک جلسہ ساتھ میں مل جاتا ہے اس لئے جہاں پہ آپ اس کو وہی کلر رہنے دیں یہ والا ہے مزید اگر چلتے ہیں آگے اس کو کپی کر لیں اس کے اندر کلر چینج کریں یہ دیکھیں اور یہاں پہ اس کے اوپر اس کے ساتھ یہاں پہ اب اس کے ساتھ یہاں پہ ان کو چینج کر سکتے ہیں اور کنٹراسٹ کلر لے لیں کونسا اس کے ساتھ میچ کرتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ کئی کلر ہیں اس کے ساتھ میچ ہو سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی ساتھ میں اس کے پورے کا پورا چینج کر لیں اب یہاں پہ کنٹراسٹ کرنے کے لئے اس پہ آپ چینجز کر سکتے ہیں کہ ایدھر جو یہ ریڈ کر لیں یہ والا کلر یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ ہے اس کی میچنگ ہو جائے گی اور یہاں پہ بھی اس کو چینج کر لیں لائٹ کلر لے لیں یہ دیکھیں یہ کلر آ جائے گا مزید اب اس کی کپی کر کے دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ٹائل ہے اسی کو اچھے یہاں پہ جو ہے اس کو بشاک اس طریقے سے رہنے دیں یہ زیادہ خوبصورت اس کے ساتھ رہتا ہے اب اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کلر چینج کر لیں کوئی اور ٹائل رکھ لیں یہ دیکھیں یہ والا ہو سکتا ہے آپ lite جیسی یہ جا ہے آپ مجھے ساتھ کے اندر چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی چینج کر لیں یہ ہو گیا یہی کلر جو ہے آپ اس میں گریے میں بھی کر سکتے ہیں اس سے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس یہ سٹائل ہے سٹائل کا اس کے ساتھ اینگل چینج کر لیں ہم نے پہلے صرف ایک سٹائل یہ استعمال کیا ایک جگہ پہ تو اس کو اچھے طریقے سے جہاں پہ یوز کرتے ہیں اس میں یہ زیادہ مجھے 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 آپ اس کو لیدہ استعمال کریں اور یہ سینٹر والے کو لیدہ رہنے دیں ابھی ہم اس کو لائنز کا کلر چینج کرتے ہیں یہ سارا کلر اس کا بائٹ ہو گیا اب یہ دیکھیں ہم یہاں پہ یہ آ گیا پہلے ایک دفعہ اس کو لدہ لدہ سلیٹ کر لیتے ہیں بعد میں پھر سیٹ کرتے ہیں اس کو یہ ہو گیا یہ آ گئی وائٹ کلر ہونے کی ویسے چیزیں نظر نہیں رہتی اس لئے پہلے ہم اس کو سیٹ کریں گے بعد میں کلر چینج کریں گے یہ ہو گئی ساری اب ایک ایک کر کے ان کو چینج کر لیں یہ ہمارے پاس یہ کلر تھا اس کو یہاں پہ یہ ہو گیا اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس کلر یہ تھا تو یہ ہمارے پاس کلر کرنے سے یہ چیزیں زیادہ واضح ہو جاتی ہیں اس کو بیک سائٹ پہ لے جائے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی ساری لائنیں کلیر ہو گئیں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پہ اس کو بھی یہ ہو گیا اس کے بعد مزید ہمیں اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ کلر تھے دوبارہ کپی کریں اس کو دوبارہ کپی کریں ابھی اس کا دوبارہ سٹائل چینج کرتے ہیں اس کی سکیل چینج کریں چینج ہوگی اس کو کم کر تین سو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہے کہ ہم یہاں پہ بڑے بڑے اس پلاسٹر کے اندر گروپ بنا دے اس لحاظ سے یہ دو ہو جاتی ہیں اس میں سکیل اسی ساب سے سیٹ کریں گے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پلاسٹر کے اندر گروز دیئے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں اگر نہ لے کے جانا چاہیں تو اس کو اس ایٹ ایزی رہنے دیں اس میں یہ ہے کہ کنٹراسٹ بنانے کے لئے اس کو لیدہ کر لیں یہ دیکھیں اور یہاں اندر جو ہے یہ لائٹ کلر لے لے نیچے یہ آگیا مزید اس کے بعد آگے چلیں تو اس کو ہم گریہ میں دیکھیں گریہ میں کیسے لگتا ہے بہت ہی خوصورت ہے یہ گریہ کے اندر اس کے ساتھ اس کو بھی چینج کریں اس کے ساتھ میچ کرنے کے لئے اس کا یہ ہی ہے کہ اس کلر سے اس کو تھوڑا دارک رکھیں گے تو یہ واضح ہوگا برنہ یہ لائن سی دی نظر آتے ہیں اس کو جو ہے اس کو جو ہے بیک سائٹ پہ لے جائیں اس سے پہلے اس کو بھی سیٹ کر لیں یہ ساری چیزیں چینج کریں یہاں پہ بھی لائٹ کلر لے لیں یہ دیکھیں اس میں بھی لائٹ کلر لیں یہ آگیا ہے اب یہاں اس کو لائدہ رکھنے کے لئے اس کو بیک پہ لے کے جائیں تو لائن واضح ہو جائیں گی یہ دیکھیں اب یہ لائن سی دینا ہے یہاں پہ بلکل واضح ہو گئیں اس کے اندر بھی جہاں سے یہ دیکھیں وائٹ لائنز جو ہے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصور جہاں پہ بلکل کلیر ہو گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گلائی میں ہیں مزید اگر اب اس کو کپی کریں گے اس میں اور کلر دیکھتے ہیں دیزائن دیکھتے ہیں کون سا ہو سکتا ہے اب آجاتا ہے یہ کلر یہ دیکھیں یہ اس میں ابھی آپ اس کو چیک کر لے پھر بعد میں ہم اس کا کلر چینج کریں گے علیدہ علیدہ کہ کون سا کلر خوبصورت لگتا ہے یہ بھی ہے اس میں مختلف ڈیزائن ہے یہ ہے اس کے اندر یہاں پہ لائٹ کلر کو لے لے یہاں پہ لائٹ کلر کو لے لے یہاں پہ بہت ہی پیارا کلر ہے یہاں پہ تھوڑا دار کلر کر لیتے ہیں ملتا ہے اچھا اس میں ہم تھوڑی دیکھتے ہیں کیا مکسنگ کر کے یہ کلر کیا آگئی اس کو بعد میں دیکھتے ہیں یہ آگئی جہاں پہ اس کے اندر یہاں کالم کے ساتھ اس کو اسی طریقے سے چلنے لیں مزید اس کو کپی کریں ابھی ہم اس کا ڈیزائن چینج کریں گے ایک کلر چینج کریں گے یہاں پہ ایک تو خیر اس کے اندر یہ سٹائل آگیا ہے اس کو فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے یہ صرف اس کے اندر ریڈ کلر ایڈ کرنے سے یہ ہو گیا یہاں پہ اس کو تھوڑا سٹائل چینج کر لیں یہ بہت پیارا دیزائن بنا ہے اس کا اور لاسٹ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں بیلو کی بھی جائے کلر اور دیکھتے ہیں یہ ہے ماشاءالله جائے بھی یہ بھی بہت پیارا کلر ہے اس کے ساتھ جہاں پہ ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں اس میں تھوڑا کنٹراسٹ کرنے کے لیے جہاں ہم چینج کر سکتے ہیں اس میں کلر جہاں پہ اور کچھ لے لیں اس کو کلر کر لیتے ہیں مختلف کلر ہے آپ کوئی بھی کلر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ بلاکش کو اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں گریے کو کر سکتے ہیں دیکھیں اور ایون یہ کہ ہم اس کو یہاں سے اس کو چینج کر دیتے ہیں یہ آگیا ہوں اور جہاں پہ یہ آگیا ہوں تو یہ تو تھے ہمارے مختلف ڈیزائنز کلر جو کہ ہم نے آپ کو بنا کے دکھائیں ویسے تو اور بھی بہت سارے بند سکتے ہیں لیکن ویڈیو کافی لمبی ہونے کی ویسے ہم اس کو جہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں اس مزید ہم اسے اگلی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں دیکھیں ہم نے کتنے آپ کو ڈیزائن بنا کے دکھائیں کتنے کلرز دکھائیں امید آپ کو ہماری ویڈیو بسندہ ہی ہوگی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکی فر واشنگ اللہ حافظ